سٹوک ہے جو الگ الگ وجہوں سے ہے سرکیوں میں ویدانتا ویدانتا کے پروموٹرز دیلیسنگ فیل ہونے کے بعد اب الگ الگ طریقے سے اپنی حصے داری بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے تو پچھلے ایک سال کی ویدانتا کی یاترہ پروموٹرز کے اسٹیک بڑھانے کے طریقے اور سٹوک پرائیسز کا ایکشن ساری ڈیٹیلز لے کر ساری ڈیسرچ لے کر ورن دوبے ہمارا ساتھ ہے تیار ورن بتائی تو یہ سٹوری دراصل شروع ہوئی تھی مارچ دو آجال بیس سے جب یہ پورا کوویٹ کے چلتے کرائیسز ہوا اور اس کمڈی نے ایکشنی تب ہی ایک بڑا ایمپیرمنٹ لوس لیا تھا ستہ اٹھہ آجار کروڑ کا اور اس کے بعد جو ویلیو تھی اس کمڈی کی وہ پوریت سے ایروڈ ہو گئی تھی اور اس کے بعد کئی نہ کئی پرموٹر نے سوچا کہ کیوں نہ اس کمڈی میں شٹیک بڑھائی جائے کیونکہ پرموٹرز کو اس کمڈی میں ویلیو دیکھ رہی تھی سپٹیمبر 2020 میں اس کمڈی کے پرموٹرز کے پاس قریب 50% کے آس پاس کا حصہ تھا اور تب اس کمڈی نے ڈی لیشٹنگ آفر لیا تھا جو ڈی لیشٹنگ آفر لیا گیا تھا وہ قریب 87 روپیس 25 پیسے کے بھاو پہ تھا ڈی لیشٹنگ آفر چالا لیکن ڈی لیشٹنگ آفر جو ہے وہ فیل ہو گیا تھا کیونکہ جتنے سٹاک شیئرز چاہیے تھے ڈی لیشٹنگ کے لئے وہ اس کمڈی کو نہیں ملے تھے زہر سی بات ہے اس میں سب سے بڑا عڑنگا جو بنا تھا وہ لائی سی تھا جس کی جو پرچیس پرائز تھی وہ ساڑھے 300 روپے کے آس پاس کی تھی اس کے بعد ڈیسمبر 2020 میں اس کمڈی کے پرموٹرز نے مارکٹ سے قریب 5 پسند کے آس پاس کا حصہ خریدا بواگ ڈیل کے ذریعے اور 160 کے بھاو پہ یہ حصہ خریدا تھا تب کمڈی کے پرموٹرز کی حصہ داری بڑھ کے 55 پسند ہو گئی جنوری 2021 میں پھر سے یہ اوپن آفر لے کے آئے 10 پسند شٹیک خریدنے کے لئے اوپن آفر لے گیا تھا 160 کے بھاو پہ لیکن لوگوں نے اس کو ریجیک کر دیا آفر کا سائز 6000 کلوڑ کے آس پاس کا تھا کمڈی نے اس آفر کو اور بڑھایا اور جو نیا پرائز نکل کے آیا تھا وہ 235 سپے کا آیا تھا اور کمڈی جو اوپر جو اوپر آل آفر تھا اس کو بھی بڑھا دیا تب کمڈی چاہتی تھی قریب 17.5 پسند کے آس پاس کا حصہ خریدنے کے لئے قریب 8.9 آزار کلوڑ کے آس پاس کا خرچہ کمڈی کرنا چاہتی تھی لیکن یہ آفر بھی پورا نہیں بھرا 57.5 پسند جو ہے یہ آفر بھرا تھا اور اس کے بعد پرموٹرز کا جو شٹیک ہے وہ قریب 65.18 پسند کے آس پاس ہو گیا لیکن اس کے بیچ میں اور اس کے بعد میں بھی کافی سارے ایونٹس ہوئے ہیں جیسے کی آپ کو یاد ہوگا ویدان تھا جو پی ایل سی ہے اس نے بانڈ ایشو کیے تھے اور کافی ہائی ریٹ پر بانڈ ایشو کر کے کئی نہ کئی پیسے جوٹائے گئے تھے اور لوگ مان کے چل رہے تھے کہ کئی نہ کئی کمپنی جو ہے ڈی لیشنگ یا پھر سے اوپن آفر لائے گی اور وہ سلسلہ آپ کو لگاتا دیکھنے ملا آٹھ نومبر کو اس کمپنی نے اپنا جو ایڈی آر تھا اس کو ڈی لیش کر آیا یہ کہہ کے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے ایڈی آر کو لیش کر آنے میں ستہ نومبر کچھ دن پہلے کمپنی کی اتف سے اور ایک بیان آیا ہے کہ کمپنی اپنے جو اوورال کاروبار ہے ان کو سٹینڈالون بیسیس پہ کئی نہ کئی آپ لیش کر آنا چاہتی ہے بھلے وہ آئین اور ہو بھلے وہ الیمیونیوم ہو بھلے وہ آئیل ان گیس ہو ان سب کاروبار کو سٹینڈالون بیسیس پہ کئی نہ کئی شفٹ کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے بھی مرزر کا یہ پلان کر رہے جس کے لیے انہوں نے کافی سارے بینکرز کو نیوک بھی کر دیا تھا اور آج پھر سے خبر آ گئی کہ ساڑھے تین سو کے بھاو پہ کئی نہ کئی یہ جو ہے اپنا اوپن آفر یا فیش ٹیک خریدنا چاہتے ہیں اس بیچ میں اور بھی کچھ چیز ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈیویڈینڈ جو ہے وہ سب سے بڑا ہی چیز ہے جو کئی نہ کئی مارکٹ مان کے چلدائی کہ شاید ویدانتہ کے پرموڈرز کو کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ ہندوستان زنگ سے اس کمپنی کو FI21 میں خریب 38 سوپے کے آس پاس کا ڈیویڈینڈ ملا تھا جبکہ ویدانتہ نے اپنے شیئر وڈرز کو خریب 28 سوپے کے آس پاس کا ڈیویڈینڈ جو ہے اس کو ہی پاسون کیا ہے کومڈیٹی کی قیمت اگر آپ دیکھیں گے تو کچھا تیل جس کے لئے انہوں نے ایمپیرمنٹ لاؤس لیا تھا وہ دگنا ہو چکا ہے وہیں زنگ کوپر میں 40 پسند کے آس پاس کی تیزی آئی ہے لیڈ میں 22 پسند کے آس پاس کی تیزی آئی ہے صرف ایان ہو رہے جو 25 پسند گیرہ ہے اور اس کا ایمپیکٹ آپ کمپنی کے ریزرز میں بھی دیکھ رہے ہیں جا Q1 FI22 میں قریب 500 کورڈ کے آس پاس کا منافع کمپنی کرتی تھی اب قریب 5-6000 کورڈ کے آس پاس کا منافع کمپنی کر لیے تو لگاتار کمپنی اب وہ ریریٹ ہو رہی ہے پروموٹس لگاتار سٹیک بڑھاتے جا رہے ہیں ڈیلیسٹ کرنے کا پلانتہ 87.25 پہ اب ساڑھے 300 کے بھاو پہ بھی خریدنے کو تیار آئے تو اس کا مطلب کیا نکال آئے مطلب ڈیلیسٹنگ ہوگی کرنا تو یہی چاہتے ہیں اب یا تو ڈیلیسٹنگ ہوگی یا تو انیل جی وہ جو ڈیمرجر کا یہ بات کر رہے ہیں کہ الگ الگ کاروبار کو کریں گے وہاں سے کچھ نیا کچھ نکل کے آئے گا یہ ڈیمرجر والا نیا چیز آگیا آؤٹ آف سلیبس تو باقی سارے ایکشنز اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ڈیلیسٹنگ ہو نہیں ہے لیکن خالی ایک ڈیمرجر والا ایسا ہے کہ جو نیا کہاں سے آیا وہ پتہ نہیں ہے اور انیل جی اس میں ہم نے ایک ایک سوٹی پی کی نکالا تھا کچھ دنوں پہلے جب یہ ڈیمرجر کی خبر آئی تھی تو ایکچول ویدانتا کے نکل کے آتی ہے 485 روپیز کی پرتی شہر کی یہ لیسی کو بتاؤ انیل جیس میں ہوتا کہ ایک ریپورٹ بنا کے بہجی جائے لیسی تو فرم مطلب 4500 کے ہمارے ٹارگٹ آپ نے کہا رہا تھا 4500 اسی کے دمپے ایسا انداز سے تھوڑی دیئے ایسا ہی ایکشن دیکھ